السلام علیکم کیسے آپ لوگوں بھی تو سب خیرے سے ہوگے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی کل آپ لوگوں نے حاشم اور ریمشا کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے سونیا کی سچائی کے حوالے سے بہت ساری خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں اور بہت خطرناک قسم کی انکشفات کی ہیں حالانکہ یہ وہی ریمشا اور حاشم ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ان جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور سونیا کے حق میں باتیں کر رہے تھے لیکن جب آپ بات خود پہ آتی ہے نا پھر اچھے اچھوں کی جو ہے نا اوقات سامنے آ جاتی ہے اور یہی کل ثابت کیا ہے ریمشا اور حاشم نے اور ساتھ میں ان کی بہن شازیہ نیوی مسیم کی وائس ریکارڈنگ آپ لوگوں نے سنی ہوگی اس میں حاشم کا بھی نام آ رہا تھا کیونکہ حاشم بھی اسی گروپ کا حصہ تھا اور ان کے خاندان میں دو حاشم ہیں ایک حاشم یہ جس کے پاس سونیا کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں اور ایک دوسرا حاشم جو کہ ویسے ہی ان لوگوں کو باتنی شاید بلیک میل کرتا ہے یا کیا مسئلہ ہے باتنی ان لوگوں کی فیملی کا کیا ایشو ہے کیا مسئلہ ہے اتنی حالکہ شریف سونیا ہے اتنی شریف سونیا کی امی جان ہے اتنی شریف فیملی ہے پھر پتہ نہیں کیوں لوگ ان کو جو ہے نا ایسی بتنام کرتے ہیں ریکشن چینل والے ان کے خلاف میں ویڈیوز بناتے ہیں اتنے گندے گندے گھٹیا قسم کے ان کے خلاف پروف آتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے ہوتا کیوں ہے بات نہیں ایسے مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات چینے جی اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزاری شیئے کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے بہت مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے تو فل واش کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے رمشہ کا گل کہنا تھا کہ سونیا میری دوست نہیں ہے یہ ایک گھٹیا خاتون ہے گھٹیا عورت ہے اور یہ میری دوست نہیں ہو سکتی جبکہ حاجم کی بہن شازیہ کا کہنا تھا کہ جو اپنے شہر کی نہیں ہوئی وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی تو آپ کے گاؤں کی کوئی بھی عورت کسی کی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری عورتیں شہروں کی بھی نہیں ہیں آپ بھی اس میں شامین و شازیہ بھول گئی ہو آپ رکو جارہ سبر گروہ آپ پچھلے تین سال سے یوٹیوب کی تین یا چار میرے خیال سے تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں آپ کو آپ یوٹیوب کی وجہ سے اپنے بھائی کے گھر میں گسی ہوئی ہیں اور گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتی جسٹ بکوز آف یوٹیوب یوٹیوب آپ کے گاؤں میں جہاں باقی ساری عورتوں کے گھروں پہ اثر انداز ہوئی ہے وہاں پہ آپ کے گھر میں بھی یوٹیوب کا کافی زیادہ اثر نظر آئے مجھے نہیں کوئی اتراز آپ بتائیں سونیا کی سچائی ضرور سامنے لائیں آپ بھی سامنے لائیں حاشم بھائی صاحب بھی سامنے لائیں اور ریم شاہ بھی سامنے لائیں سونیا کی سچائی لیکن یہ چند دن پہلے کہاں تھی یہ سچائی یہ ابھی ابھی کیوں سچائی نے جنم لی ہے نام جب حاشم کا لیا گیا تب سونیا کی سچائی سامنے کیوں آئی جب ریاکشن چینل والے چیک چیک کے بتا رہے تھے سونیا کی سچائی اس ٹائم آپ لوگ چیک چیک کے بتا رہے تھے کہ سونیا بڑی شریف لڑکی ہے سونیا بہت اچھی ہے اور جو اس کا شہر ہے وہ اسے مارتا تھا اور پھر جب ریاکشن چینل والے کہتے تھے کہ سونیا کا شہر سونیا کو مارتا ہے اور ان کی نہیں بنتی ان کی لڑائی ہوتی ہے اس ٹائم پہ پھر یہی گاؤں والے کہتے ہوتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے گیشن چینل والے جھوٹ بولتے ہیں ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے یہ لوگوں کے جو ہے نا گھروں کی باتیں پتنی نکال کے لے کے آ جاتے ہیں حالانکہ جو ویڈیو میں دکھایا جاتا تھا وہی دیکھ کے اور آپ لوگوں کے کارنامے آپ لوگوں کرتوت دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ کچھ گاؤں والے بھی آ کے پھر بتا دیتے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا رییکشن چینل والے اس ٹائم پہ بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے اور رییکشن چینل والے آج بھی جھوٹ نہیں بول رہے جس طرح یہ ساری باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ وسیم سونیا کو مارتا تھا اسی طرح سے یہ بھی باتیں ایک دن ثابت ہوں گی کہ جو حاشم بھائی صاحب نے کی ہیں وہی ساری باتیں بھی ایک نہ ایک دن ضرور ثابت ہو جائیں گی اس کے علاوہ ایک بہت ہی مزے کی بات کہ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اور اتنی خطرناک قسم کی انکشافات کرنے کے بعد اور اپنی باتوں کو بار بار دھورانے کے بعد بار 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 ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کے بعد حاشم بھائی صاحب نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر سونیا نے میرے حق میں ویڈیو نہیں بنائی اور کلمیں پڑھ کے میری سچائی کی گواہی نہیں دی اور یہ نہیں بتایا کہ وہ جو وائس میسیج ہے گھٹیا کی سب کی جو وائس میسیج ہے اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو ایک ہاشی میں وہ ہاشی میں نہیں ہوں جب تک سونیا یہ نہیں کہے گی میں جو ہے نا سونیا کو معاف نہیں کروں گا اور میں سونیا کے خلاف سارے پروف ساری پچرز سب کچھ جو ہے نا میں لگا دوں گا اور یہاں تک کہ سونیا کی ماں بھی سب کام میں ملوث ہے سونیا کی ماں کو بھی یہ سارے کرتوت پتہ ہیں تو وہ بھی پورا پورا سونیا کا ساتھ دیتی ہے تو وہ چیزیں بھی میں جو ہے وہ لگا دوں گا سب کے ساتھ شیئر کروں گا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں بھائی صاحب آپ نے جتنی ساری باتیں کی ہیں ان باتوں کے بعد کسی پروف کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور نہ ہی کچھ مزید کوئی بات کرنے کی گنجائش رہتی ہے لیکن مسئلہ پتہ یہاں پہ کیا ہے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک اب آپ وہ پروف سامنے نہیں لائیں گے تو کسی کو بھی سکون نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ایک چنگاری چھوڑی اور جان بوجھ کے چھوڑی ہے ویسے ویوبرز کیسا لگے گا کیسا لگے گا آپ سب لوگوں کو جب آپ سونیا کے خلاف پروف اس چینل پہ دیکھیں گے جس کی وائف خود تین تین روپے میں سیل ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس بندے کے چینل پہ جب آپ سونیا کے خلاف پروف دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کیسا لگے گا جب سونیا آن لائن آتی تھی اس ٹائم پہ وسیم جو ہے وہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہوتا تھا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ سونیا کا ساتھ دے لیکن جب آپ کی وائف رمشا آن لائن آتی تھی آپ کس کس طرح سے اس کا ساتھ دیتے تھے وہ سب بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے ہیں اور آپ کی وائف آتی تھی نہیں ابھی بھی آن لائن آتی ہے آج کے دن بھی آن لائن آتی ہے آپ کی وائف اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ سخت الفاظ لیکن آپ کے یہ سخت بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی بہن کے بھی جانو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جانو آپ دوسروں کی براڈ پہ جا کے وہاں پہ آپ ہزاروں کی گفٹنگ کر کے آتے ہیں میرے لئے آپ کے پاس ایک پھول نہیں بچتا آپ کی مہناز آپی میں اس کی بات کر رہی ہوں اور شازیہ کے بھی یہی کرتوت ہے سب کو پتہ ہے سارے آپ کے جو جلے اہرائیم والے ہیں یہ نیک بیویاں ہیں ان کے سارے کرتوت ہم لوگوں کو پتہ ہیں آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ میں ویڈیو نہیں بناتا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہماری دکان نے بتری کیا کہ آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں بتایا ہے کہ میں بہت کوئی بڑا مہنتی بندہ ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اور بھائی صاحب آپ کے پاس ٹائم اس لئے نہیں ہوتا سیدھی بات کیا کریں آپ کے پاس ٹائم اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ سارا دن آپ ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی بے شرمی کا تو یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنے بزرگ والد کو بھی اپنے ساتھ ہوئے بٹھایا ہوا ہوتا ہے بھیگ مانگنے کے لئے مطلب اپنے والد صاحب کو بٹھایا دیتے ہیں بھیگ مانگنے کے لئے ذرا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی بزرگ بندے کو آپ لوگ اس کام کے لئے استعمال کرتے ہو اور بات آپ دوسروں پہ کرتے ہو اور ہے اگر آپ کے پاس سونیا کے خلاف کوئی بات تو کلیر آ کے بات کرتے ہیں پھر آپ کس وجہ سے بلیک میر کس وجہ سے ہو رہے ہیں مطلب ایسا کیا آپ نے کارنامہ کیا ہے ایسا کون سا آپ نے کرتوت کیا ہوئے جس کی وجہ سے آپ وہ پروف ابھی نہیں دکھا رہے ہیں جو سونیا کے خلاف آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں دکھا رہے آپ آپ نے کیا کیا ہوئے ہیں آپ کے جلے آرائین کی کیا ساری عوام ابھی اسی طرح سے ایک دوسرے کوئی بلیک میل کرتی رہے گی ان کا ویسے بھی دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لعاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ساری عورتیں ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب یہ عورتیں ٹک ٹاک پہ نہیں تھیں جب ہم نے مددہ ٹک ٹاک پہ ان کو نہیں دیکھا تھا نام نشان بھی ان عورتوں کا نہیں تھا ان دنوں میں بھی یہ عورتیں بلیک میل ہوتی رہی ہیں یاد کریں وہ ویڈیوز جعوید مامو کی جب جعوید مامو اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ یہ جو وسیم ہے اس کی بہنوں کے سارے کارناہ میں مجھے پتا ہے اور بھی اس طرح کی باتیں تھیں ابھی پچھلے گڑے مرد اکھارنے کا کیا فائدہ تو سب کے کرتوت جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آنے سے پہلے ہی مشہور ہیں یہ ٹک ٹاک ویسی بدنام ہے اگر یہ ٹک ٹاک نہ بھی ہوتی تو ان لوگوں کے چرچے ایسی ہی ہونے تھے ایسی ہی ہونے تھے اور ایسے تھے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوں گی جعوید مامو کی بھی باتیں اور بدلے میں پھر جو کہ اس نے وسیم نے کی تھی وہ والی باتیں بھی یاد ہوں گی یہ مرد آتے ہیں عورتوں کے کرتوت بتا کے چلے جاتے ہیں ہر مرد اسی طرح سے عورتوں کے کرتوت بتا کے چلا جاتے ہیں یہ سونیا پہلی عورت ہے جس نے پھر بدلہ لینے کا سوچ ہے اور اس نے سوچا ہے کہ یہ میرے کرتوت بتا رہا ہے وسیم تو میں بھی اس کے کرتوت بتاتی ہوں پھر اور پھر اگر سونیا یہ کرتوت نہ بھی بتاتی ملکل مطلب نہیں بھی بتاتی اگر یہ کرتوت تو پھر بھی پتا تو ہمیں تھا سب کچھ کیونکہ جو ریاکشن چینل والوں کے خلاف جس طرح کی باتیں کی گئی تھی وہ ایک ایسا ہی بندہ کر سکتا تھا ایک ایسا ہی بندہ کر سکتا تھا جس طرح کا وسیم ہے تو ہم سب لوگوں کو ساری چیزوں کا پہلے سی بتا تھا کل والی ویڈیو میں وسیم نے ایک بار پھر جھوڑ بولا ہے کہ وہ جو وائس میری لیک کی گئی ہے وہ میں نہیں ہوں وہ میں نہیں ہوں وہ پتہ نہیں کیسے پس میرا بھوت وہاں پہ چلا گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے برحل وہ میں نہیں ہوں پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے کون سی عورتیں ہیں اور کون سے مرد ہیں یہ لوگ اپنی ماں کی قسموں پہ بھی مکر جاتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوں گی میں کس خلائی مخلوق کی بات کر رہی ہوں یہ اپنی ماں کی قسموں سے بھی مکر جاتے ہیں یہ اپنی آنکھوں دیکھی چیز سے بھی مکر جاتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس سے بھی مکر جاتے ہیں پتہ نہیں کون سے مخلوق ہے ان لوگوں کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے ذرا بھی ان لوگوں کو لحاظ نہیں ہے شرم نہیں ہے کیا اب ان باتوں پہ میں تفسرہ کروں اور بتاؤں سچ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو نظر آتا ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے چینلوں پہ آ کے اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ اس طرح کی ان کے خلاف باتیں نہ کیا کریں آپ لوگ ان کی لڑائی کا ان کے جھگڑے کا جو مین ریزن ہے وہ آپ لوگ ہیں جب سابرا گھر سے بھاگی تھی تب میرا چینل وجود میں آیا بھی نہیں تھا آپ ڈیٹ جا کے دیکھنے سابرا کے گھر سے بھاگنے کے بعد میرا یہ چینل بنایا گیا یہ ساری زندگی ایسے ہی ہیں یہ لوگ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے ان کی پروریش ہی ایسی ہے ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے یا ریاکشن چینل والوں کی وجہ سے ان کے گھر نہیں برباد ہو رہے ان لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے صرف کم علمی کی وجہ سے ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے یہ سارے کرتوت ہیں ہم لوگوں نے ان کی پروریش نہیں کی ہے تربیت ہم لوگوں نے نہیں کی ہے ان کی یہ جو کل آ کے بتا رہا تھا تقریر کر رہا تھا حاشم اپنے والد صاحب کو اس نے کیمرے کے سامنے بٹھایا ہوا ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ اور بقائدہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اس کا والد اور یہ آ کے کل کیسے بات کر رہا تھا کہ ہماری امی تو جو ہے ہمیں تھپڑ مار دیں اور ہمارے ابو یوں کر دیں اور اس طرح کہ ہمارے گھر میں کام ہو تو آپ کی وائف کو آپ کی وائف کو بھی کس کرتے میں دیکھا گیا ہے اس پہ ٹک ٹاک پہ شرم کیا کریں اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہو آپ لوگ کسی کو مو دکھانے کے بھی قابل نہیں ہو اور اتنے بڑے بڑے مو کھول کے آپ لوگ دوسروں پہ بھی بربات کر کے چلے جاتے ہو چلیں جی فیلحال کیلئے اتنا ہی کافی بیسے باتیں تو بہت ساری کرنے کو دل کرتا ہے پھر کام کامے ویڈیو جو ہے نا بڑی ہو جائے گی تو بس آج کیلئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ